آپ جس کیمپس میں ہو آپ جس جامعہ کے سہن میں ہو اتر پردیش کی مشہور دینی درسگا جس کی ایک ایک کیٹ پر قائد اہل سنت کی رئیس القلم کی حضور مجاہد ملت کی حضور تاجش شریعہ کی حضور خلیق احمد صاحب کی اور بلا مبالغہ میں کہنے میں قطعی گریز نہیں کروں گا کہ جامعہ ماقلات و منقلات حضرت اللامہ یعقوب صاحب مزباہی کی اور حضرت اللامہ رجب علی بلرامپوری صاحب کی اور جملہ ساتھ بے علم و عدد کی گویاہ لسنت کی ہر پردے بشر کی دل کی دھڑکن کا نام ہے جامعہ حنفیہ غوثیہ سبحان اللہ اسے مذہبی علمی فکری پاور ہاؤس نے نہ جانے کتنے گاؤں کو علم و غدب کا اجالہ سپلائی کیا ہے حضرت اس جامعہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں اس میراج کی میراج ہو رہی ہے سبحان اللہ حضرت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھی سیدھی دو گفتگو آپ سے کروں گا اور ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے اپنے آپ کو آپ حضرت کو مستفیز کر کے مدینہ کی سرکار سے بھیک ماغوں گا حضرت تو آنے کا آنے کے لیے حکم ہو گیا تو میں حاضر آ گیا اب آپ کا ارادہ کیا ہے حضرت آپ لوگ بھی بول دیجئے تو آپ لوگ اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہیں کسی نے گردن پہ تلوار تو نہیں رکھی ہے زور سے بولیے اب سننے کا رنگ ہے اور سننے کا موڈ ہو گیا ہے تو تھوڑی سی محبت پیش کر دیجئے اور آگے کھزک جائیے تھوڑی سی محبت پیش کیجئے اور آگے بڑھ جائیے سبحان اللہ آپ لوگ بھی آجے آجے ادھر سے آجے اب سننے کا رنگ ہے اور سننے کا موڈ ہو گیا ہے تو جس مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ امت کی درودوں کو پیمبر سنا کرتے ہیں اور میرا جسدہ کہتا بے سائز کے پیجامہ پہننے والو آج تک ان کے پیجامے کا سائز ہی نہیں فکس ہو سکا ہے ایک صاحب سے میں نے پوچھ دیا یہ بتاؤ یہ گھٹ کر رکے گا کہاں بولا جب تک کہ آپ پینٹ نہ ہو جائے میں نے کہا نادان اس کے ہیڈ آفیس ناغپور ہے تیری کہاں ہے تیری کہاں ہے بول پڑا مولانا کوشش تو کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں بن نہیں پا رہا ہے میں نے کہا نو سی کس سے چاہیے نو جیکشن سٹیپکٹ کاؤں سے چاہیے گورمنٹ اوپ انڈیا سے کھا نہیں میں نے کہا سپریم کورٹ سے کھا نہیں میں نے کہا اسٹیٹ گورمنٹ سے کاؤں سے بھی نہیں میں نے کہا پھر تیرے کو انہوں سی چاہشے کس سے بول پڑا مولانا اپلائی کو بہت کی جا جلال بھی پھٹ کی جا لیکن بھرینی میں امام احمد رزا کا ایک لختے چگر ہے جو پیپر دیکھتا تو تاجو شلیہ بولتا ارے انہاں پیجامہ والوں کا پیپر نہ دیکھ دیکھنا ہے تو اس کا کن وہ چگر دیکھا کا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جامعہ ہنفیہ غوصیہ نعرے تکبیر میں نے کہا رکھو گے کہا بولا جب اسٹیشن ہی نہیں مل پا رہا جب ہی تو چل رہا ہے میں نے کہا کب تک چلو گے بولا جب تک کہ پراؤ نہ ملے میں نے کہا پراؤ کے لیے پریاز کیا بولا پریاز تو بہت کیا لیکن خاجہ کے جنڈے میں اتنا دم ہے زور سے بول دو تو جس مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ امت کی درودوں کو پیمبر سنا کرتے ہیں زور سے بول دو اور ایمان والوں کا ایمان یہ ہے سب کا نہیں قرآن نے کیا کہا یا جہا الذین آمنو آمن اے ایمان والوں ایمان لاؤ اب پتہ نہیں کس جاہیل مولبی نے یہ پروپگنڈا کر دیا کہ مومین کا مطلب صریف انساری ہوتا ہے آج تک ہم اس کو ڈھوڑ رہے ہیں مل جائے نا تو بانس میں باند کے چھوڑ دیں گے تاکہ اوپر ہی پڑا رہے ہیں نیچے رہے گا گندگی پھیلائے گا پران نے کیا کہا اے ایمان والوں ایمان لاؤ اے اللہ تیری فہدانیت پر ایمان لاتا مولا تو خالق ہے اس پر ایمان ہے تو مالک ہے اس پر ایمان ہے تو رزاق ہے اس پر ایمان ہے تو خلاق ہے اس پر ایمان ہے تو غبار ہے اس پر ایمان ہے تو ستار ہے اس پر ایمان ہے تو رحیم ہے اس پر ایمان ہے تو کریم ہے اس پر ایمان ہے اے پربردگارِ عالم تیری مرضی کے بغیر ایک پتہ نہ ہی لے میری ہر سانس تیری ہے میری ہر دھڑکن تیری ہے میری ہر چیز تیری ہے اے پربردگارِ عالم جنت پر ایمان لاتی جا جہنم پر ایمان لاتی جا فریشتے پر ایمان لاتی جا حشر پر ایمان لاتی جا قبر پر ایمان لاتی جا پلزرات پر ایمان لاتی جا میزان پر ایمان لاتی جا حوزِ قوسر پہ ایمان لاتی جا جنت و توسر پہ ایمان لاتی جا تیرے ایک ہونے پر ایمان لاتی جا تیرے لمجلد ولمجلد ہونے پر ایمان لاتی جا اے اللہ جب ایمان لاتی جا تو پھر ایمان لوں کہ سفاد کا تو قرآن جماعت دے گا اما ایک بار ایمان لوں ہو تو مسلمان ہوئے ہو اب نبی کی محفت پر ایمان لے آ تاکہ کامل مومن ہو جاؤ تاکہ ابو فکر کی طرح ہو جاؤ عثمان غنی کی طرح ہو جاؤ مولا علی کی طرح ہو جا شاہ برکت اللہ کی طرح ہو جا غوثی عاظم کی طرح ہو جا اور برائلی کے امام حمد رضا خان کی طرح ہو جا سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت زندہ بار اللہ اور میراج تو سینے ٹھوٹ کے کہتا کہ اردو پڑھنے والے کو احمد رضا سمجھ میں نہیں آمیں گے زور سے زور سے زور سے عشق پڑھنے والے کو احمد رضا سمجھ میں آویں گے اور جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے اسی دن تیری سبان پکا روٹے گی مصطفی جانے رحمت پلاکو سلام شم بز میں ہدایت پلاکو سلام دالتی قلب میں عزمت مصطفی سجدی عالی حضرت پلاکو سلام حال اللہ تو مراج کا یہ کہنا ہے کہ مصطفی جانے رحمت اپنے امت کے درودوں کو سنا کرتے ہیں اور اگر آپ کو یقین ہے تو اس یقین میں اور زیادہ مضبوطی پیدا کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا توفہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور جی لگا کر اس امید کے ساتھ کہ حدودِ تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہیں عرشِ مولا حضور جانتے ہیں اور پکارو ان کو کہیں سے پڑھو درودن پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تو ایک بار اور نبی اور علیہ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک اللہ رب محمد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس منٹ آپ ہم کو برداشت کر لیجئے اس کے بعد پھر دیکھنا آپ کو ہے کہ کیا کرنا ہے ابھی میں وہ تقریر نہیں کروں گا کہ میں بولتا رہوں اور آپ لوگ چھپ چاپ سنتے رہیے ابھی جب تک آپ نہیں بول پائیے گا میں ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھ پاؤں گا محبتیں آپ کو پیش کر دینی ہے اب میں تقریر شروع کروں جی جی بولو بھائی زور سے کہاں سے شروع سے چلو شروع سے شروع ہوتے ہیں اللی پیتے سے جی اب جی لگا کے سبحان اللہ بولیے میں شروع ہو رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں بولتے رہیے گا سبحان اللہ کہ جو بندہ دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں ایک تی 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 اور ایک بار سبحان اللہ و بہمد ہی سبحان اللہ العلیم پڑھ لے تو سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو پروردگار عالم اپنے فدل سے اس کے گناہوں کو ماں فرما دے گا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا دیکھ رہے بیٹا کیسے بیٹھا ہے لگ رہا ہے اببہ کے سسرال میں بیٹھا ہے ٹھیک سبیٹھ جا بابو اچھایت بات بتاو میری طرف دیکھو سپنا دیکھتے ہو ارے آپ لوگ سپنا دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہیں میں ایک سپنا دکھاتا ہوں دیکھئے گا میں یہی سے شروع کرتا ہوں اپنی گفتہ کو سپنا دیکھئے گا ارے مسلمان سپنا نہیں دیکھے تو کوئی دیکھی نہیں سکتا اور مسلمان تو اتنا تیز سپنا دیکھتا ہے کہ مت پوچھئے آج کل کا نوجوان نقیب آزم صاحب چلتے چلتے سپنا دیکھتا ہے گھر میں بیٹھنے کے لیے پیڑیا نہیں ہے لیکن یہ سپنا دیکھے گا کہ شادی کریں گے تو باکس والا پلگ مارکتے ہیں نوجوان سپنا دیکھنے میں اتنا تیز کہ پنچر سائیکل تک گھر میں نہیں ہے لیکن یہ سپنا دیکھے گا بیعہ کریں گے تو ہیرو ہنڈا مارکیں گے ارے کیوں کسی غریب بیٹی کے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اگر ہاتھ ہی پھیلانا ہے تو کسی غریب بیٹی کے باپ کے باپ اپنے ہاتھ کو مت پھیلانا اور ذلت و رسوائی کا سمان مت غریب اگر باپ ہی پھیلانا ہے تو کسی غریب باپ کے کسی غریب بیٹی کے باپ کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا اگر پھیلانا ہے تو فاطمہ کے باپ کے سامنے ہاتھ ہوگی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت جشنِ دستارِ فضیلت نعرے تکبیر نعرے رسالت اور جس دن تم فاطمہ کے باپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دوگے مقسم خدا کی کہتا ہو یہ میرا دعویٰ ہے کہ تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تیرا اقبا بھی سمر جائے گا سبالاللہ حضرات تو آپ لوگ سپنا دیکھتے ہیں میں سپنا دکھاتا ہوں دیکھئے گا 45-40 منٹ آپ دیکھ لیجئے گھڑی 40 منٹ سے زیادے نہیں ہوں گا میں 40 منٹ ہم کو برداشت کر لیجئے اس کے بعد خطیب الحند حضرت اللہ مولانا شہادت حسین اللہ آبادی کو آپ کو سماعت کرنی ہے ان کی بھی گفتگو ہونے والی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ بولنا ہوگا میں نے شروعی میں کہا تھا اب میں سپنا دکھا رہا ہوں سپنا حضرتِ علی ہے سبالاللہ مولا علی ہے سبالاللہ شیرِ خدا ہیں مشکل کشاہ ہیں علی مرتضی ہے داماد پیمبر ہیں فاتحِ خیبر ہیں کاب نبی کا وصال ہو گیا خلیفِ اول حضرتِ ابو بکر کا وصال ہو گیا ہے دورِ فاروقی ہے حضرتِ علی رات کو سوئے ہیں بستر پہ اب حضرتِ علی سپنا دیکھ رہے ہیں سنبھال کے رکھئے کہا سپنا دیکھ رہے ہیں سپنا سپنا دیکھ رہے ہیں کہ مسجدِ نبی میں موزینِ رسول حضرتِ بلال فجر کی آزان دے رہے ہیں بولتے رہیے گا تھیلہ گاڑی مت چلوائیے گا پیار سے بولتے رہیے سبحان اللہ حضرتِ علی سپنا دیکھ رہے ہیں کہ مسجدِ نبی میں حضرتِ بلالِ حبشی موزینِ رسول فجر کی آزان دے رہے ہیں حضرتِ علی سپنا ہی میں لوٹا کو اٹھایا ہے پانی کو اس میں لی جا ہے وضو سپنا ہی میں کی جا ہے سپنا ہی میں وضو کرنے کے بعد مسلح گھر میں بچھا لی جا تو رکات پجر کی نماز سننا صدا کی جا ہے سننا صدا کرنے کے بعد اب حضرت علی کا سفر سپنا ہی میں شروع ہو رہا ہے گھر سے مسجد نبوی کے لیے جا رہے ہیں مسجد نبوی میں جانے کے بعد صحابہ کی جماعت میں بیٹھ گئے نماز جو کی سفر میں جا کر لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال نے اقامت کہی ہے اقامت کا کہنا تھا حجرہ آئیشہ کا دروازہ کھلا ہے اور نور رسول جلوہ گر ہو رہا ہے سرحبہ مصطفیٰ تشریف لارہے ہیں نبی کے کونے نے امامت فرمائی ہے نماز ختم کرنے کے بعد دعا فرمائی ہے دعا فرمانے کے بعد اب سارے صحابہ مسجد نبوی میں بکھر گئے ہیں سارے صحابہ منتشر ہو گئے ہیں حضرت علی سپنا دیکھ رہے ہیں سپنا حضرت علی بھی منتشر ہو کر مسجد نبوی کے ایک کھنبے سے ایک پیلر سے پیٹھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں پوری دیر کے بعد سارے صحابہ اور عدو اذکار میں مشغول ہو گئے پوری دیر کے بعد حضرت علی سپنا ہی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے سے آواز آتی ہے جا رسول اللہ علیہ السلام یہ میرے پیڑ کا پہلا پھل ہے خود کا یہ موجود لوگوں میں باگ دیجئے مصطفیٰ جانِ رحمت چلے ہیں مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے ہیں اپنے رحمت والے ہاتھ میں کجور کی سینی کو لیا ہے پھل کی سینی کو لیا ہے اور لینے کے بعد آگئے سارے صحابہ میں باٹ رہے ہیں اے علی یہ تُو لے لی اے عثمان یہ تُو لے لی اے ابو بکر یہ تُو لے لی اے فاروق یہ تُو لے لی اے بیلار یہ تُو لے لی اے اممار یہ تُو لے لی اے ابو ذر یہ تُو لے لی اے عبداللہ ابن عمر یہ تُو لے لے حضرت عبد الرحمان یہ تُو لے لے اے ابو بیتا یہ تُو لے لے تمام صحابہ میں باٹھتے باٹھتے جب مصطفیٰ جانِ رحمت حضرت علی کے قریب آئے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں علی آپ بھی خجور لے لو مصطفیٰ جانِ رحمت کے رحمت والے ہاتھ سے حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں خجور کا ایک دانہ لیا ہے بسم اللہ پڑھ کے موہ میں رکھا ہے دانتوں سے چبایا ہے جیسے ہی رشتب کا حضرت علی ارد کرتے ہیں کیا رسول اللہ بہت مزیدار خجور ہے ایک عورتہ کا دیجئے سبحان اللہ اتنا کہنا تھا حضرت علی کا سپنا ٹوٹ گیا سپنا بکھر گیا خواب منتشر ہو گیا حضرت علی نبی کو یاد کر کے رونے لگے ایک زمانہ ہو گیا تھا آقا کا دیدار کیے ہوئے روخِ انہور کی زیارت کیے ہوئے اب حضرت علی رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسوکوں کا سہلاب جاری ہے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت علی اپنے آنسوکوں پر قابو پائے ہیں تو اب حضرت علی جب اپنے آنسو پر قابو پائے ہیں تو اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں اب مصدر نبی سے آزان پجر کیا رہی ہے سبحان اللہ اب پجر کی آزان حقیقت میں آ رہی ہے سپنا کی طرح حضرتِ علی اب حقیقت میں لوٹا لیتے ہیں پانی کو بھرتے ہیں وضو کرتے ہیں مزلہ بچھا کر گریہ میں دور اکات فجر کی سنت ادا کرتے ہیں مسجدِ نبیوی کا سفر شروع کرتے ہیں سپنا کی طرح خواب کی طرح اب حقیقت میں کر رہے ہیں نمازیوں کی سف میں جا کے بیٹھ گئے ہیں نمازیوں کی سف میں جانے کے بعد اب حضرتِ علی تھوڑی دیر کے بعد پناہ دیکھتے ہیں کہ مؤسدین اقامت کہنے کو سیار ہیں ہوا تو امامت کے مسلح پر خلیفت المطلبین حضرتِ امیر المومنین فاروقِ آزم مسلح کے امامت پر اب برجمان ہوئے ہیں نماز پڑھائی ہے امامت فرمائی ہے نماز جیسے ہی مکمل ہوئی ہے سپنا کی طرح حضرتِ علی دیکھ رہے ہیں اب حقیقت میں کہ حضرتِ عمر دعا ماغی ہے دعا ماغنے کے بعد سارے صحابہ اب مسجدِ نبیوی میں بھی کر گئے ہیں منتشیر ہو گئے ہیں حضرتِ علی سپنا ہی کی طرح وہ بھی منتشیر ہو کر ایک پیلر سے ایک گھمبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسجدِ نبیوی کے دروازے سے سپنا کی طرح آواز آ رہی ہے اے خلیفت المسلمین اے فاروقِ آزم یہ میرے پیڑ کا پہلا پھن ہے خود کھائیے موجود لوگوں میں بار دیجئے اب خلیفت المسلمین چلے ہیں حضرتِ امیر المومنین چلے ہیں فاروقِ آزم چلے ہیں عدالت کے شہ سوار چلے ہیں حضرتِ فاروقِ آزم مسجدِ نبیوی کے دروازے پر گئے ہیں پھل کی تینی کو ہاتھ میں لیا ہے اور تمام صحابہ میں باٹ رہے ہیں ایک ایک خجور باٹتے باٹتے جیسے ہی حضرتِ علی کے قریب پہنچے ہیں حضرتِ علی کے فرماتے ہیں اے علی خجور لے لیجئے حضرتِ علی نے ہاتھ کو بنایا سپنا کی طرح بسم اللہ پر کے مہمے رکھا سپنا کی طرح اور جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد دانتوں سے چبایا اور جیسے ہی مزہ آیا اور جیسے ہی رشتب کا اب حضرتِ علی سپنا کی طرح حقیقت میں کہہ رہے ہیں اے عمر بھائی اے اخی عمر اے بھائی عمر اے خلیفت المسلمین بہت مزیدار کجور ہے ایک اور دے دو سبان اللہ ایک اور دے دو اتنا کہنا تھا حضرتِ عمر فرماتے جلال بھرے لہجے میں علی ہوش میں رہیے ہوش میں جب مصطفیٰ نے آپ کو دو نہیں دیا ہے تو عمر کیسے دو دے سکتا ہے اب اندازہ کرو جب ایک امتی کا حال امتی سے پوشیدہ نہیں تو امتی کا حال مصطفیٰ سے کیسے چھپ سکتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود اس کے باوجود ابھی کچھ عقل کے اندھے عقیدے کا یتین اور قلب و جگر کا مفلوج آدمی یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ تیرے نبی کو پاور کہاں ہے پاور کہاں ہے میں کہتا ہوں ایسا بولنے والوں پورے بجود مصطفیٰ کا پاور تیری سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لئے عقل کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لئے دل کی ضرورت پڑتی ہے سبحان اللہ دل کی ضرورت پڑتی ہے میں نے کہا کہ پورے وجود مصطفیٰ کا پاور مت دیکھ بلکہ مصطفیٰ کے ایک انگلی کا پاور دیکھ لے سبحان اللہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیار سے بولیے سبحان اللہ پاور دیکھئے گا میں دکھا دوں پاور دیکھئے پاور پورے وجود مصطفیٰ کا نہیں صرف نبی کے انگلیوں کا پاور دیکھ لیجئے اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ لوگ کرکیت کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں کی نہیں ہوں ہاں کچھ بھی بولیے بھائی جانتے ہیں نا مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے میں پاور دیکھا رہا ہوں اسٹیلیا اور انڈیا سے میچ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہے پاور دیکھئے پاور توجہ چاہوں وہیلے سٹیج کی پاور دیکھئے جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ پاور دیکھئے انڈیا کی ٹیم بیس اوبر میں ایک سو پچاسی رن بنا چکی ہے اور ٹارگٹ دیا ہے اسٹیلیا کے ٹیم کو کہ ایک سو چھاسی بناو تو تمہاری جیت ہے اور اگر نہیں بنا سکوگے تو تمہاری قسمت میں ہار ہے اب انڈیا ٹیم نے جیسے ہی ٹارگٹ دیا ایک سو پچاسی رن کا ایک سو چھاسی رن کا پچاسی بنانے کے بعد ایک سو چھاسی رن کا اب اسٹیلیا کی ٹیم اتری ہے بیٹنگ کرنے کے لیے بیٹنگ ہوتی رہی رن بنتے رہے گولر بولنگ کرتے رہے سارے لوگ پلڈنگ کرتے رہے ایمپائر اپنا کام کرتے رہا جیسے ہی کچھ اوبر گزرے ہیں تو کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سو بیاسی رن بنا چکی ہے اوستیلیا کی ٹیم اور ایک اوبر باقی ہے لاشٹ بکیڑ باقی ہے اب یہاں پہ بتاؤ میچ بڑا دلچسپ ہوگا کی نہیں سوچ دیکھنے والے انٹیشٹ لیں گے کی نہیں سارے لوگ کے دلوں پر ایک دم کپ کپی چھائی ہوگی بتا نہیں اب جیت کس کی ہوگی اوستیلیا جیت جائے گی یا انڈین ٹیم جیت جائے گی سارے لوگ خاموش ہوگئے ایک اوبر باقی ہے تین رن بنانا ہے چنانچہ تیراسی رن بنانے کے بعد اوستیلیا کی ٹیم میں ایک بکیڑ باقی ہے اور انڈین کے پاس صرف ایک اوبر باقی ہے ایک اوبر میں اگر اس بکیڑ کو لے لیا جائے تو انڈین کی جیت ہو جائے اوستیلیا کی ہار ہو جائے چنانچہ اب سارے لوگ خاموش ہیں تک تکی بازیں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں جیت کس کی ہوگی پتہ نہیں پتہ کس کو ملے گا پتہ نہیں کس کو کامیابی ملے گی پتہ نہیں کس کے سہرے کامیابی کا سہرہ کس کے سر پہ جائے گا سارے لوگ خاموش ہیں بچے بھی خاموش ہیں بوڑے بھی خاموش ہیں جوان بھی خاموش ہیں کلکتہ والے خاموش ممبئی والے خاموش بنارست والے خاموش پوری دنیا کے لوگ خاموش ہیں اور ٹک ٹکی بازیں دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی بازیں دیکھ رہے ہیں بتانے ہی جیت کس کی ہوگی اتنے میں ایمیز بھونی نے اپنے ٹیم کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کی جا اور سارے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے ایک اوہر باقی ہے چھے گیند باقی ہے اور بولنگ کرنے کس کو دیا جائے آپ کے مزاج کے مطابق میں پاور دکھانا چاہیتا ہوں مصطفیٰ کے انگلیوں کا ایک پر پورا مزمج لگا کر بولیں سبحان اللہ اب سارے لوگ اسمنجت میں ہیں پتہ نہیں جیت کس کی ہوگی پتہ نہیں پتہ کس کو ملے گی پتہ نہیں کامیابی کس کو ملے گی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سارے انڈین ٹیم ایک جگہ اکٹھا ہو گئی ہے اور ایک گارہ کھلاڑی ایک جگہ جب اکٹھا ہوئی ہے سارے لوگ اب تک تکی باز رہے ہیں پتہ نہیں جیت کس کی ہوگی پتہ نہیں مقدر کا سکندر کس کا چگ مگائے گا چنانچہ حضرتے آپ کو میں بتانا چاہیتا ہو جیسے ہی دھونی نے اپنے ٹیم کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ مشورہ کیا اور یہ رائے پاس کیا کہ اب کسی کو نہ دیا جائے بلکہ اب دیا جائے تو سمی احمد کو دیا جائے چھے بول کو نکال دے گا اور جیت ہمیں دلا دے گا چنانچہ اب سمی احمد بولنگ کرنے گیا ہے پہلی گیند دھیکا ہے بیکیٹ کیپر کے ہاتھ میں اب سارے لوگ اور ٹک ٹکی بانت کے دیکھنے لگے پتہ نہیں تین گیند ہے اب جیت کس کی ہوگی ایک بیکیٹ آسٹریلین کے پاس تین گیند انڈین کے پاس اب سارے لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں جیت کس کی ہوگی چنانچہ جیسے ہی سمی احمد نے چوتھی گیند دھیکی ہے اور جیسے ہی گیند اچھل کر کے بیکیٹ کیپر کے ہاتھ میں جانے کے بجائے پیٹس من کے پیٹس سے جا کر لگا سارے طرف بھنگا میں ہو گئے سارے لوگ خوشیاں منانے لگے سارے لوگ چلانے لگے اور سارے لوگ جو گراؤنڈ میں ایک آدمی کالا پینٹ لال شرٹ پہنے ہوا سر پہ ٹوپی ہوا رکھے ہوا کھڑا تھا سارے ٹیم والے اس کو گھر لیا اور سارے ٹیم والے جب گھر لیا چلانے لگا جیسے ہی اس لال شرٹ کالے پینٹ والے نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جیسے ہی انگلے اٹھی ہے بیٹ کی طرف لے گیا میں سوچا مچھر کاتا ہوگا خجرانے کے لیے گیا ہوگا لیکن میں نے کیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی انگلی جیسے ہی ہوا میں اٹھی ہے سارے لوگ چلانے لگے کہ جیت ہماری ہو گئی فتح ہمیں مل گئی کامیابی ہمیں مل گئی میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا یہ کیا جب تک اس کی انگلی اٹھی نہیں تھی سارے لوگ خاموش تھے جیسے ہی اس کے انگلے اٹھ گئی سارے لوگ چلانے لگی کہ کامیابی مجھے مل گئی فتح مجھے مل گئی میں نے حضرت حافظ و قاری مدفر صاحب کی بارگاہ میں دستک دیا آباد دیا حضرت یہ بتایا جائے بڑے بڑے مسئلہ کو آپ حل کرتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا مچھلہ ہے آپ حل کر دیجئے انہوں نے کہا کیا میں نے کہا یہ بتا جو لال شک کالا پینڈ پہنے میدان میں کھڑا ہے وہ کون ہے بول پڑے ایمپائر ہے میں نے کہا اس کو کون بناتا ہے بول پڑے آئی سی سی بناتا ہے میں نے کہا آئی سی سی کیا ہوتا ہے بول پڑے انٹرنیشنل کر کے کون سی میں نے کہا کیا مطلب کہا وہ بنا جو تو ایمپائر ہو جائے اور ایمپائر جب ہو جائے تو اس کے انگلی پاور پھول ہو جائے میں نے کہا با جب تک اس کے انگلی نہ اٹھے پورے لوگ خاموش رہے جب انگلی اٹھ جائیں تو پورے لوگ خوشیاں منانے لگے اس کے جب انٹرنیشنل کرکیٹ کانسل کا ایک آدمی کو کوئی کسی ایک آدمی کو ایمٹائر بنا دے تو اس کی انگلی اتنی پاورپل ہو جائے جیسے چاہے جیسے چاہے شکست دے دے توارے مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جس سربردگار آلم نے اپنے نبی کو تاری کائنات کا تاجدار بنایا ہے اس نبی کی انگلی کتنی پاورپل ہو نہار تکبیر نہار رسالت مسلق اعلیٰ حضرت علماء اہل سمت جرسن دستار فضیلت نہار تکبیر نہار رسالت انگلی کتنی پاورپل ہو جائے جب ایک کرکیٹ کانسل بھوڑ کسی کو ایمپائر بنا دی اس کی انگلی پاورپل ہو جائے تو جیسے پربردگار آلم نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اس نبی اس اللہ نے اپنے محبوب کو جب تاجدار تاجدار ایک کونین بنا دیا ہے تو اس کی انگلی کتنی پاورپل ہوگی ارے دیکھو دیکھو میں نبی کی انگلی کا پاور دکھا رہا ہوں یہی مصطفیٰ کی ایک انگلی ہے جب کبھی اٹھتی ہے تو چاند نے آسمان پر اپنا سینہ بھار دیا ہے یہی مصطفیٰ جب اپنے انگلی کا اشارہ کی جا ہے تو ڈوبا ہوا صورت پلٹ آیا ہے یہ تو ایک انگلی کا جواب جب ایک انگلی کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی پانچ انگلی کا جواب کہاں سے دے پاؤگے اور اندازہ کرو پانچ انگلی کا پاور بھی دیکھتے چلو ایک انگلی کا جواب نہیں ہے پانچ انگلی کا جواب کہاں سے دے گو مصطفیٰ کی پانچ انگلیاں اتنی پاور پل ہے کہ پندرہ سو صحابہ کو لے کر مصطفیٰ سفر میں جا رہے تھے راستے میں پانی ختم ہو گیا تو مصطفیٰ نے اپنے پانچوں انگلیوں کو جیسے ہی برتن میں گال دیا تو ہر دو انگلیوں مصطفیٰ کے ہر دو انگلی سے پانیوں کا چشمہ اُبلنے لگا سبحان اللہ تبیتوالہ حضرت بول پڑے یا رسول اللہ علیہ السلام انگلیاں ہیں بھائیستار ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نکتیہ پنجابے رحمت کی ہے چاری سبحان اللہ جرود پاک اللہ حمد صلی اللہ صلی اللہ حمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم جب ایک انگلی کا جواب نہیں تو پانچ کا کوئی جواب دے سکے گا ارے بولو دے سکے گا اور جب پانچ کا جواب نہیں تو مصطفیٰ کی دس انگلیوں کا جواب کوئی دے سکے گا یہی مصطفیٰ کی دس انگلیاں ہیں جب بارگاہی خدا بندی میں اٹھی ہے دعا کے لیے تو حضرت عمر جیسے انسان کو بھی کلمہ تجبہ نصیب ہو گیا ہے یہی مصطفیٰ کی دس انگلیاں اٹھی ہیں تو مدین پاک میں سات روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی ہے اور جب یہی مصطفیٰ اپنے دس انگلیوں کو اٹھا کر بارگاہ خدا بندی میں دعا کیا ہے تو سات روز کے بعد بارش ہونا بند ہو گئی ہے ارے یہ تو دنیا ہے دنیا نبی کے پاور پھل ہونے کا انکار مت کرنا میدانے حیامت میں بھی مصطفیٰ کے انگلیوں کا پاور چلے گا سبحان اللہ آپ کو بتاؤں جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا سب لوگ مایوسی کے عالم میں ہوں گے پتہ نہیں مجھے پروانہ جنت کا ملے گا کی نہیں پتہ نہیں مجھے میری نجات ہوگی کی نہیں سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اپنی فکر کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے بلہ پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوگی کی نہیں آپ اندازہ کرو ہمارے پیٹ پر گناہوں کی گٹری ہوگی اور جب پل سرات پر چلنا ہوگا ہم اور آپ گناہ گاروں کی گناہ کی گٹری لے کر جب پل سرات سے نہیں گدر پائیں گے تم میدان قیامت میں حضور کی بارگاہ میں جبریل امین ارد گزار ہوں گے یا رسول اللہ میں نے شب مراج آپ سے ایک التجا کیا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جائیے تم میری ایک فرمایش کی تکمیل کرواہ کے لائیے گا حضرت جبریل ارد کریں گے یا رسول اللہ جب آپ کی امتی پل سرات سے گزرے اور گناہوں کی گٹری کی بجا سے چلنا سکے گی تو آپ رب کی بارگاہ میں شب مراج جب جاجے گا تو ایک میری فرمایش پوری کرا کے آجے گا کہ ایک پربردگار عالم جب میری گناہگار امتی پل سرات سے گزر کرے گی اور جب میری امت چلنا سکے گی تو ایک پربردگار عالم جبریل کو اتنی اجازت دے دے کہ میری گناہگار امتی کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پر کو بچھا دیں حضرت جبریل امین آپ اندازہ کرو مصطفی جانے رحمت کے عظمت کو مصطفی جانے رحمت کو پاور کو اب جیسے ہی مصطفی جانے رحمت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی جاتا جبریل کی فرمایش پوری ہو گئی تھی میدان قیامت میں جب ہمارا آپ کا گزر پل سرات سے ہوگا اور ہم آپ جب چلنا سکیں گے تو جبریل امین اپنے نوری پر کو بچھا دیں گے تاکہ ہم گناہگار آسانی سے بار کر جائیں سبحان اللہ حضرت اسی کے نقاشی یوں کھیشتے ہیں پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اور جب مصطفی جانے رحمت ہم گناہگاروں کے لئے رب کی بارگاہ ہمیں دس انگلیوں کو بچھا کر سجدے کی حالت میں عرض کریں گے پربر دھگا دے میری امت کی مقبرت فرما دیں تو ادھر جبریل کا پر ہوگا ادھر مصطفیٰ کی دس انگلیاں بچھی ہوگی اور یہ دعا کر رہے ہوں گے اور جیسے ہی رب کی بارگاہ ہمیں دعا کریں گے رب فرمائے گا اے محبوب انقریب ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اے المطابق کہنے کے حساب سے دوں گا جو ماغو میں دوں گا مصطفیٰ ارز کریں گے پروردگار یہی میری تمنا ہے کہ میرے گنہگار امتوں کی بخشی شو جائے سبحان اللہ زور سے بولیے سبحانے ہیں تو پیار سے ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا کہ یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت جیسے ہی دعا کریں گے رب فرمائے گا سجدے سے سر کو اٹھائیں گے جو مانگ یہ دیا جائے گا سبحان اللہ ہر پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبی یہ کونین عرض گزار ہوں گے اے پروردگار عالم میری گنہگار امت کو بخش دے اتنا کہنا ہوگا رب کی رحمت مسکرائے گے اور کہے گے اے محبوب تو بھی جنت میں چلا جا اپنے گنہگار امت کو بھی لے کے چلا جا سبحان اللہ عالی حضرت طبی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عجابت کا صحرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اور عجابت میں چھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعا ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کر لیں گے اور جو عرض گزار ہوں گے دعا کسی دعا یہ کہیں گے واللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رورو کے مصطفیٰنی دریابہ سبحان اللہ اور عالی حضرت کے دیوانوں کے نام ایک شیئر ایک شیئر لارے تکبیر لارے رسالت مسلک عالی حضرت علماء اہل سنت جرسن دستار فضیلت لارے تکبیر لارے رسالت بان اللہ حضرت اللہ مولانا خطیب آزل ہندوستان حضرت اللہ مولانا شہادت حسین الہ آبادی تشریف لات چکے ہیں یہ دیکھنے کے اعتبار سے پتلے دبلے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز پتلی ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے لچیلی ہوتی ہے اور یہ دنیا کے کسی سامان جیسے پتلے نہیں ہیں احمد رضا کے غلام پتلے ہیں بہابیوں کا چبرہ توڑنے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ ان کا خطاب ہونے والا ہے آپ بدراز سنیں گے بس پانچ منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں اب میں پہنچ رہا ہوں آلہ حضرت کی بارگاہ میں ایک شیر سنیے آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتیں ملازع کر لیجئے تُو نے قاتل کو مٹایا اے امام احمد رضا بول دیجئے تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکہ بجایا اے امام احمد رضا اور تر ترائے کاف اٹھے سب بھاگ جانے مصطفیٰ جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام احمد رضا جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام احمد رضا اور منارے قصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینہ پہ چڑھ کے دکھلا دو اور پتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدائقِ بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو اسی ہدائقِ بخشش میں آلہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درو پیار سے بولیے تم پہ کعبے کے بدرد دو جا تم پہ کرو درو تیبہ کے شمسود دوہا زور سے زور سے اب میں حضرت کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہوں اور ان کو آپ کی بارگاہ میں بھیجنے کو تیار ہوں کعبے کے بدرد دو جا تم پہ کرو درو تیبہ کے شمسود دوہا تم پہ کرو رو درو آنکھیں آتا کیجئے اس میں زیادی چھئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کرو اسی شیر کے زمن میں آیت کریمہ کی روشنی آپ تک پہنچا رہا ہوں توجہ میری طرف فرما لیجئے خطیب الہند حضرت شہادت حسین صاحب اگر اپنے توجہ کی توجہ کا غسالہ عطا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو باوضو ہو سکتی ہے سبحان اللہ اگر یہ اپنے توجہ کی صرف بھوڑی سی خاک عطا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فکر و خیال بھی تیم والا ہو سکتا ہے بس دعائیں چاہیے ان کی دعائیں ہو جائیں میں کامیابیوں کی مندل تک پہنچتا نظر آنگا پیار سے بولے سبحان اللہ میں نے جتائیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ترجمہ سن لیجئے بات ختم کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ زمین کی اندھیریوں میں زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں کوئی ایسی بیج نہیں خوشک ہو یا تر ہو کوئی ایسا دانہ نہیں کوئی ایسی بیج نہیں خوشک ہو یا تر ہو جس کا ذکر ہم نے روشن کر دینے والی کتاب قرآن میں نہ کر دیا ہو سبحان اللہ تو ہر چیز کا بیان قرآن میں ہر چیز کا بیان اب تھوڑا سا بولنا ہے پانچ منٹ آپ سن لیجئے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں پیار سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چیز کا بیان قرآن میں زمین کا بیان قرآن میں آسمان کا بیان قرآن میں فرش کا بیان قرآن میں حرش کا بیان قرآن میں جنت کا بیان قرآن میں دوسر کا بیان قرآن میں ساری کائنات کے ذرے ذرے کا بیان قرآن میں تو زور سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چیز کا بیان قرآن میں اور قرآن کی عظمت ذرا سمجھتے ہوئے چلیے جب سب چیز قرآن میں تو مصطفیٰ جانِ رحمت کو سب چیز کا علم ہے کی نہیں اور اس کو میں حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں قرآن کے ستائیسوے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمان علم القرآن اے میں اللہ وہ ہے جس نے محبوب آپ کو قرآن سکھایا تو جب مصطفیٰ قرآن پورے جانتے ہیں تو ساری کائنات کی چیزیں قرآن میں مصطفیٰ ساری چیز کو جانتے ہیں پیار سے بولیے سبحان اللہ دوسری جگہ وعلمہ کا مالم تکن تالم اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب میں نے سکھا دیا سبحان اللہ اب ایک سوال اس کا جواب وہابیوں کے مولوی اول جد امجد وہابیت جس کا نام اسماعیل دہنبی ہے کیا ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تقویت الیمان کیا ہے تقویت الیمان اور تقویت الیمان کے صفحہ نمبر باسٹھ پر کتنے پر صفحہ نمبر باسٹھ پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ حشر میں کیا معاملہ فرمائے گا یہ کسی کو نہیں مانتا ہے اتنا تو اجمالا لکھا اب سراحتاً بے وقوف لکھتا ہے کہ نہ کسی نبی کو مالو ماذ اللہ زور سے بول دیتے ہیں ماذ اللہ نہ کسی نبی کو مالو نہ کسی ولی کو مالو نہ اپنا حال نہ کسی اور کا حال میں نے کہا نادان تو کیا بولتا ہے نہ نبی کو مالو نہ علی کو مالو نہ ولی کو مالو نہ اپنا حال نہ نبی کا حال میں نے کہا اٹھا مشکا شریف اور حدیث کی کتابیں دیکھ حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیارے رسول کی وارگاہ میں صحابہ آئے تھے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں صحابہ آئے تھے صحابہ سے مصطفیٰ نے پرمایا تھا اے میرے جان نساروں میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کا ایجاد پیسے ہوا دنیا کا ایجاد سوال کا جواب دے کر گفتگو ختم کر رہا ہوں دنیا کا ایجاد پیسے ہوا دنیا کا ایجاد صحابہ آئے کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد پرمادیے آقا دنیا کا ایجاد پیسے ہوا اب حضرت محمد عربی ارشاد پرمادیے ہیں کہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ ہی اللہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا یعنی مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا سبحان اللہ اور مصطفیٰ کے نور سے خلم کو پیدا کیا کس کو پیدا کیا خلم کو کس کو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں اولو ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا دوسری جگہ کا ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ ہو روحی اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا تیسری جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ ہو العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا چوتھی حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ ہو القلم سب چیز کو چھوڑ دیجئے پوائنٹ پہ آ جائیے اللہ تعالیٰ کے نور سے بنا نورِ مصطفیہ مصطفیہ کے نور سے بنا قلم یعنی اللہ کے نور سے مصطفیہ کا نور مصطفیہ کے نور کے ایک پگڑا سے قلم کا زہود اور جیسے ہی قلم کو پیدا کیجا تو رب ارشاد فرماتا ہے ایک قلم لکھ کیا کہا ایک قلم لکھ تو قلم ارد گزار ہوا پروردگار عالم میں لکھوں تو کیا لکھیں تیرے نور سے نبی کا نور نبی کے نور سے مجھ قلم کا زہود ابھی کچھ بنا بھی نہیں نہ زمین بنی نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ انسان نہ جن نہ فرشتے نہ جنات نہ ہیوان نہ نہ بتات جب دنیا کی کوئی شئے بنی نہیں تو میں لکھوں تو کیا لکھوں اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ اکتب القدر ایک قلم تو تقدیرے لکھ دے سبحان اللہ پیار سے بولیو سبحان اللہ تقدیرے لکھ دے قلم نے معروضہ ارد پیش کیا تھا اے پروردگار عالم تقدیرے لکھوں تو میں کس کی تقدیرے لکھوں بولیے سبحان اللہ جیسے ہی کہا کہ پوری کائنات کی کوئی چیز بنی نہیں صرف تیرے نور سے نبی کا نور نبی کے نور سے قلم کا زہود اب میں تقدیر کس کی لکھوں رب تبارک بتانا حکم فرماتا ہے اے قلم تو تقدیرے لکھ دے اب آپ بتاؤ کہ کسی کے بارے میں جانکاری ہوگی تب نہ اس کے بارے میں ہم لکھیں اب بنارس کا آدمی ہے اس کو بول دیں کہ اب آپ ممبئی کے حالات کو لکھ دیجئے تو جس کو معلوم ہوگا وہ ہی نہیں لکھے گا بولو بھائی آپ تمہیں کہے دوں کہ حافظ مظفر کے بارے میں لکھ دو اس کی سبانے حیات تو آپ کو معلوم ہوگی تب نہ آپ لکھ معلوم ہوگا تب نہ لکھیں گے یہ کہاں پیدا ہوئے کہاں تعلیم حاصل کی کہاں سے پراغت ہو رہی ہے کس طرح میں پیدا ہوئے یہ سب جانکاری ہوگے تب جا کے آپ لکھیں گے جب جانکاری نہیں ہوگی تو آپ نے ہی لکھ سکیں گے اب اللہ کا پرمان سنو فرماتا ہے رب کائنات ایک قلم تو تقدیریں لکھ دے قلم نے عرض کیا پربردگار میں تقدیریں لکھو تو کیا لکھو اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی آبادِ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم پا کر قلم نے لکھنا شروع کیا تو جو ہو گیا وہ سب قلم نے لکھ دیا سبحان اللہ مطلب یہ کہ آدم سے لے کریسہ تاں جتنے چیز ہو گئے سب قلم نے لکھ دیا اور آقا فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا وہ قلم نے لکھ دیا تو قلم نے یہ لکھا کہ مدرسہ جامعہ حنفیہ غوثیہ بجٹ دیا کہ اس حسیو حسیو علی سہان میں چشنے دستار بندی کے حوالے سے اتنے لوگ جمع ہوں گے یہ قلم نے لکھ دیا یہ یہ علماء آئیں گے یہ قلم نے لکھ دیا فعلانہ عالیم آئیں گے یہ قلم نے لکھ دیا کب جلسہ ہوگا یہ قلم نے لکھ دیا اتنے لوگ ہوں گے یہ قلم نے لکھ دیا دنیا میں انسان جائے گا تو کیا کہے گا یہ قلم نے لکھ دیا کیا کمائے گا یہ قلم نے لکھ دیا یعنی پوری دنیا کی سوانِ حیات قلم نے لکھ دالی اب بتاؤ جب قلم کو علم غیب حاصل تھا تب تو قلم نے لکھا ارے علم تھا قلم کو تب نے لکھا تو جا اللہ کے نبی کے نور سے بنے ہوئے قلم کا علم غیب ایسا ہے تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے مصطفیٰ کا علم غیب ایسا ہوگا سبحان اللہ تبیت والا حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کرو رود رود و آخر دبانا الحمدللہ رب العالمین السلام سبحان اللہ